جنا الی الدنیا کی نجعو الی اللہ لنشور الخیر فی الکون اللہ مولا یا صلی واسلم دایی کوتلہ پڑھا کرو علی نواز نام جو ہے بہتر نہیں ہے نوازش کرنے والی اللہ کی جات ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں دنیا کا غلط اور غلط غلید یہ ٹھیک ہے یہ قسم کی اپنی توازو ہے الہام کا معنی کوئی چیز اللہ دل میں ڈال دے نیکی کا خیال ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں جب ہم حضور پاک کے عوضہ مبارک میں سلام پڑھتے ہیں بالکل اللہ کے نبی سنتے ہیں ابو دعوت میں صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں اور جب دور سے درود پڑھتے ہیں تو مجھے پہنچایا جاتا میں نے وہ قرآن پاک نہیں دیکھا لیکن قرآن پاک جو ہے حضرت عثمان کے جس پر خون ہے وہ برطانیہ کی میوزم میں محفوظ ہے میرے ابو کی پندلیوں میں درد اللہ شفاعتہ فرمائے میرے دوست نے ساتھ ساتھ سے ہاتھوں سے گناہ کیا ہے توبہ کریں استغفال کریں اور اس کو کہیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں غلط لوگوں کی صحبت میں نہ رہیں بچیوں کی رشتے کے لیے تین دفعہ صورت الرحمہ روزانہ پڑھ کے دعا کریں عمرے کے دورانہ عورتیں جنادہ بھی پڑھ سکتے ہیں باقی نبات پڑھ سکتے ہیں جنادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں ہم جبل رحمت میں زیانت کے لیے گئے تھے ہمیں کہا گیا کہ عرام باندھیں ہم نے باندھی عمرہ کر ٹھیک عمرہ ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے مقصد ہے کہ وہ جگہ بھی حد حرم کے باہر ہیں تو جیسے مسجد عائشہ باہر ہے وہاں سے بھی حرام باندھ سکتے ہیں لیکن نبا میں تو گناہ نہیں ہوں گا ہم پاکستان سے آئے ہیں مکہ شریم میں صرف چار دن رہیں گے نبات کا سر پڑھیں گے کسی مجلس میں علماء کی توہین ہو تو آپ بالکل اٹھ کے چلے جائیں ان کی مجلس میں نہ بیٹھیں ایک مولی صاحب نے ٹی وی چینل پہ کہا تھا کہ روزے کی حاضر میں سانس زور سے نہ لے کہ پشاب جو ہے وہ پیٹ میں آنے کا خطرہ ہے بہرحال اس کا پشاب آتا ہوگا پیٹ میں اس کو کوئی بیماری ہوگی ورنہ کسی اور کا تو نہیں آتا اگر توہ صفہ مروع دوڑتے ہوئے چھٹے چکر میں عورت کو حیز کی نشانی لگی کوئی بات نہیں اسی حالت میں صفہ پوری کر رہے کہتے ہیں کہ دوست ہے وہ بداروں میں پھرتا ہے لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کہتا رہتا ہے تو میں نے کہا ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظر نہ لگ جائے ماشاءاللہ اچھا طریقہ اختیار کیا ہے دیکھنا ہی حرام ہے تو نظر کیوں لگے گی نہ دیکھو اسم آزم اللہ کو پتا ہے نیڈنوے ناموں میں کوئی اسم آزم ہے اللہ علم میرے بیٹے کا نام جلال مکی ہے کوئی تصویح ایسی بتا دیں بارال اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور مخالفوں سے بچنے کے لئے اللہم انہا نجعلوکا فی نہورہم ونعوذ بکا من شرورہم یہ پڑھا کریں آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لئے قرآن کی جو آیت ہے وکشفنا انگا غیطا کا وبصر موسیقی